بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے زبور بھی ہے صحفہ ابراہیم بھی ہیں صحفہ دانیال بھی ہے صحفہ حسقیال بھی ہے کچھ ملتے ہیں کچھ نہیں ملتے ہیں لیکن پروردگات میں پوری توریت میں پڑھنے کے بعد اس کر رہا ہوں پوری توریت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میری یہ کتاب موجزہ ہے نہیں انجیل پوری کی پوری دیکھ ڈالو کہیں یہ نہیں ملے گا تمہیں کہ انجیل موجزہ ہے زبور موجود ہے زبور کو دیکھو کہیں یہ دعویٰ اس میں نہیں ہے کہ اس کا لفظ لفظ موجزہ ہے کہیں نہیں ہے سوائے قرآن کے سوائے قرآن کے قرآن نے بار بار کہا کہ یہ موجزہ ہے دیکھو بھئی اب ذرا بہت باریک سی بات کہنے جا رہا ہوں اور آرام سے سننا تمہارے میں یہ جملہ کہہ جا رہا ہوں رضویہ کی وہاں بارگاہ میں کہ تمہاری فکر کے روشنی میں سوچ رہا ہوں اس کے جو بات کہوں اسے ذہن کے ذہن میں تو نکتا ہے آج اختلاف ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب رسول کی ہے یا کسی ہوتی ہے یہ اختلاف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب رسول ہی کی ہے کسی کی مجال ہے کہ اس کتاب پر ترتیب دے سکے سمجھتے ہو بات کو اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنہ مل کر بھی اس قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے آہا قرآن ادھر آہا قرآن ادھر بیچ میں کہتا ہے کہ نہ ادھر کا جواب ممکن ہے نہ ادھر کا جواب ممکن ہے اب یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس کی تیوی ہے بھئی سننا اس لئے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کنٹروورسی ہے نا ہے یہ کنٹروورسی مسلمانوں میں کہ کس کی ترتیب ہے یہ جو آج ترتیب تلاوت ہے یہ کس کی ترتیب ہے میں ندی کیا رسول ہی کی ترتیب ہے اب دوسری آیت سنو سورہ خود قرآن مجید کا گیارہا سورہ آئے اس سورے کے آیت پڑھوں قُل فاتو بے عشرِ سوارِ مفتریات اگر جو اللہ کا کلام نہیں ہے تو دس سورے ہی بنا کے لے آؤ کس سے پہلے دس ہی ہیں عزیب ہے عزیب ہے عزیب ہے عزیب ہے دس سورے ہی بنا کے لے آؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اب پڑھوں میں توجہ رکھنا توجہ رکھنا بھئی عزیب بات ہے پہلا چیلنج پورے قرآن کا ہے کہ پورے قرآن کا جواب دعو پھر کچھ دنوں اللہ نے انتظار کیا اور اس کے بعد کہا پورے قرآن کا تو کیا جواب دعوگے چلو دس ہی کا لے آؤ ٹھیک ہے اگر یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو ایک ہی سورہ بنا لو اس سے پہلے ایک ہی سورہ ہے چیلنج میں چیلنج کرتا رہا قرآن ہو جی اب بہت زیادہ تو میں روکوں گا نہیں اور بڑی مختصر سی بات ہے لیکن پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرے سوارت ہو گئی ایک سورہ کا جواب لاؤ دس سوروں کا جواب لاؤ پورے قرآن کا جواب لاؤ کوئی لایا دیکھو پھر قرآن کا موجزہ ہونا تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں اگر قرآن کا موجزہ ہونا سمجھ گئے تو پھر یہی سے میں آگے بہت جاؤں گا دیکھو یہ جو مشرک عرب تھے یہ اپنی ناک پر جان دے دیتے تھے بڑی غیرت والی قوم تھی عرب مشرک بڑی حمیت والی قوم تھی اونٹنی کا تھن ایک اونٹنی کا کسی کی تھی اس کا تھن کسی کے تیر سر دخمی ہو گیا چالیس برس جنگ ہوتی رہی حرب بسوس اس جنگ کا نام ہے یعنی ایک اونٹنی کا تھن کے اوپر چالیس برس تک لوگ مرتے رہے کٹتے رہے ٹھیک ہے نا تو اتنی غیرت والی قوم تھی اتنی حمیت والی قوم تھی اور میرا رسول بار بار کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ دس سوروں کا جواب لاؤ ایک سورے کا جواب لاؤ تو یہ رسول سے جنگے کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے سمجھ لے ہو بات کو بھئے اور ذرا سا میں تمہیں آگے لے جاؤں گا اور منزل تبھیل میں تھوڑا سا بہت غور سے سننا کہ میں قرآن مجید کے سلسلے میں تمہاری خدمت میں کیا باتیں حضیح کرنا چاہ رہا ہوں اچھا بھئی تو اب جواب تو نہیں آیا قرآن مجید کا جواب نہیں آیا ٹھیک اب ایک بات اور سنو تم تمہارا جی چاہے تو توریت پڑھ لو مرے بھی پڑھی اچھا تمہیں یہ توریت اردو میں مل جائے گی اچھا اب اگر تم اس توریت کو گجراتی میں پڑھنا چاہو تو گجراتی میں ہے ٹھیک اگر سندھی زبان میں پڑھنا چاہو سندھی میں مل جائے گی اچھا تمہیں حیرانی کے بات بتاؤں یہ براہوی زبان بروہی خوم کی زبان اگر اس میں توریت پڑھنا چاہو مل جائے گی سمجھ رہے ہو بات کو ایسے ہی دی ایسے ہی زبور لوکر زبانوں میں چھوٹی چھوٹی زبانوں میں یہ کتابیں موجود تھیں سن لیا تم نے عجیب بات کہنے جا رہا ہوں نے اچھا بھئی اب میرا جی چاہا کہ توریت جس زبان میں نادل ہوئی تھی اس زبان میں مل جائے انجیل انجیل جس زبان میں نادل ہوئی تھی اس زبان میں میرا پڑھنے کو جی چاہتا ہے عبرانی زبان میں اچھا بھئی زبور جو بھی زبان پڑھئی ہو میں ارجنال زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں چیلنجز کر رہا ہوں پوری دنیا کی حسائیت کو کہ ارجنال زبان میں ایک بھی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے اسے کہا قرآن نے دیکھو قرآن کے دعوے دیکھو قرآن کے دلیل دیکھو اِنَّا نَحْنُوْنَا سَلْنَا سِكْرَا وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نادل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے چونکہ لفظ لفظ موجزہ ہے اس لیے آج تک لفظ لفظ محفوظ ہے چاہاں بھئی اب قرآن کو موجزہ ہونا ثابت ہوا دو دلیلیں مردی ایک حفاظت ہے قرآن یہ دلیل ہے کہ قرآن موجزہ ہے ٹھیک ہے نا اپنی اریجنل زبان میں آر تک موجود ہے اور ایک یہ ہے کہ عرب لڑنے کے لیے تو آگئے رسول سے لیکن قرآن کا جواب نہیں لائے ٹھیک ہے نا اچھا بھئی اب آرام سے سنو وہاں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں دیفرنٹ موڈ میں باق کر رہا ہوں تو تھوڑا سا بات مجھ سے سنتے جاؤ ایسا نہیں ہے کہ عربوں نے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش نہیں کی کی اچھا بھئی تو جمع ہوئے کہنے لگے یہ بنی حاشم کا جوان جس کا نام محمد ہے ناؤدباللہ کہنے لگے یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے تو اب اس کی کتاب بار بار چیلنج کرتا ہے اس کا جواب اکھو پورے ایک سال تک انتظار کیا قوم عرب نے جب ایک سال کے بعد وہ بڑے بڑے جواب لکھنے والے جمع ہوئے نا حج کے موقع پر تو کابی جواب نہ ہے کابی جواب تو نہیں ہوا اچھا جواب نہیں ہوا بھئی تم تو کہتے تھے کہ ہم جواب لکھلائیں گے کہا تو اس کتاب کا جواب ممکن نہیں ہے بھئی کچھ تو کرو کہا کہ اچھا بھئی اگلے سال جب ہم آئیں گے تو اس کے غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے اس کتاب تھی سنو بھئی تاریخ عرب کا عجیب واقعہ ہے اس کتاب کے غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے اچھا بھئی دونسرا سال ہوا آئے جواب ہوئے کہا بھئی غلطیاں لائے بھئی کچھ تو ہو کہ رسول کا مقابلہ کر سکیں کہا بھئی غلطیاں تو نہیں ملیں پورے قرآن میں جواب نہیں ہوا غلطیاں نہیں ملیں اچھا بھئی اب جا کریں وہ جو بڑے بڑے صداد تھے نا وہ ان پڑھے لکھوں پر بگڑ گئے دانشوروں پر کہا بھئی تم سے ایک کتاب کا حل نہیں ہو رہا ہے نہ جواب لاتے ہو انہیں غلطیاں آتے ہیں کہا بھئی کچھ تو کر کے آئیں گے اب اگلے سال تین سال گدارتی ہے جب تیسرے سال آئے تو کہا کہ کچھ لائے کہا کہ ہاں لائے چار لفظ قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جو عرب استعمال نہیں کرتے ہیں تو خرابی تو پیدا ہو گئی ان کا بھی یہی بہت ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے میں سننا ہوں کہا کہ عرب وہ لفظ استعمال نہیں کرتے یعنی غلط نہیں ہے صرف یہ کہ استعمال نہیں کرتے کہا بھئی لفظ بتاؤ کہا ایک لفظ خضوہ یتخذون آیات اللہ خضوہ لوگ اللہ کے نشانیوں کو مضا قرآتے ہیں خضوہ کے بہنی مضا قرآتا ہے کہا بھئی اب عرب یہ استعمال نہیں کرتے یہ لفظ عرب کے استعمال میں نہیں ہے کن کا اچھا ہے یہ ایک ٹھیک بھئی سنت جاؤ کہا دوسرا لفظ کہا بھئی آیا ہے قرآن میں وہ مکرو مکرن کبارہ انہوں نے بہت بڑا مغر کیا کہا بھئی اب کبار کا لفظ عربی میں استعمال ہی ہوتا کبھی کہتے ہیں اچھا اسے بھی یاد رکھنا ہو لوگا نہیں کہتے استحضہ کہتے ہیں آج بھی اردو میں یہ بولا جاتا کہ بھئی کیوں تمسکر کر رہے ہیں کیوں کچھ استحضہ کر رہے ہیں دوسرا لفظ کبار بڑا کہا بھئی تیسا لفظ کہنے لگے دو لفظیں ایک ساتھ لشہون اجاب لشہون چیز اجاب یعنی عجیب کہلے گا اب اجاب تو بھولانی جاتا عربی میں آپ تو عجیب بولتے ہیں تو چار لفظ مل گئے چار لفظ ملے اچھا بھئی لشہون بشہون کو انہ اللہ اللہ کلیشہین لشہین تو نہیں تو لشہون یہ بھی غلط ہے قرآن میں آیا ہے لشہون بھی آیا ہے اور اجاب بھی آیا ہے تو چار لفظ ہو گئے خوزوا کبار لشہون اجاب چار لفظ ہو گئے ان کا یہ بہت ہیں آج ہم بھنی حاشن کے اور جوان کو نعود اللہ حسوہ کر دیں گے وہ کاش کا میلہ لگا ہوا تھا اتفاس میں پیغمبر اکم بہتے ہیں مستقین نے پکڑ لیا پکڑ لیا ہم تو ہاری کتاب پر اطراز لائے ہیں کہا میرے خیمے گیا ہو یہ نہیں پوچھا اطراز کیا ہے یہ ہے وارث قرآن یہ نہیں کہا کہ اطراز تو بتاؤ کہنا ہے میرے خیمے میں آؤ اور جو تم میں سب سے سینئر عجیب ہو اسے لے آنا ذہن میں موجود ہے بھوزوا کبار لشہون اجاب زائد نامی ایک انتہائی بوڑے عجیب کو وہ لے آئے بڑا موسیم تھا کہتے ہیں پچانبے برد سے زیادہ عمر تھی اس کی جیسے ہی وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوا تو طریقہ ہے نا کہ میں ابھی آیا تھا تو آپ لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا یہ طریقہ ہے رسول بیٹھے رہے اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے وہ بورا ہے عمر میں رسول کے بہت بڑا ہے کھڑے ہو جاتے نہیں کھڑے ہوئے بیٹھے دے جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے وہ بھی خمڑا کے کھڑا ہو گیا پیغمبر جیسے ہی کھڑے ہوئے تو وہ کھڑا ہوا جیسے ہی وہ کھڑا ہوا نبی بیٹھ گئے جیسے ہی بیٹھے وہ پھر کھڑا ہو گیا میں تبجھو رہے جیسے ہی وہ کھڑا ہوا نبی پھر بیٹھ گئے دو مرتبہ یا تین مرتبہ رسول کھڑے ہوئے وہ بھی گھبرا کے کھڑا ہوا رسول بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا بورا آدمی تھا گھبرا گیا اب پریشان ہو گیا چل کے کہنے لگا یا محمد اتت تخیدو نہیں ہو جوا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ببوڑے paid بڑھے کا پورا جملہ تو سن لو ابھی میں پورا پہنچہ بودھے کھڑا ہے ان بڑھے کا پورا جملہ سن لو آیا رسول بیٹھے ہوئے رسول بیٹھے آ کے وہ بیٹھ گیا رسول کھڑے ہو کہ وہ بھی بندیا رسول بیٹھے ہوئے بیٹھ گیا پھر کھڑے ہوئے پھر کھڑا ہو گیا جب تین چار مرتبہ آتا ہوا کہا محمد اتت تخشدو نہیں ہو دو میرا مذاق قروعاتے ہو میں تم سے بہت بڑا ہوں تم سے یہ بات بڑی عجیب ہے جائے سے ہمارے کے بڑی عجیب ہے جائے سے ہمارے کے لئے